بسم اللہ الرحمن الرشیم الحمدللہ اللہ لزیم حدانا لحظہ وما کنا لنختا دی اللہ لان حدان اللہ لقد جا آت رسول ربنا بالخاق والصلاة والسلام وتحییت والاکرام والا سیدے اصل ماں فی الوجود صدر اللہ بی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللہ اللہ حمد والمقام المحمود مولانا ومولا استقلین جد الحسن والحصین بالقاوسم اللہ وعبه التیبین التاہدین المخصومین المظلومین ولعبت اللہ 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 عن دائهم مجمعین من يومنا خاز الى يوم الدین اما بعد فقید قَالَ حَقْ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَحْكِمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ سَلَوَاتِ اللہ 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 حاضرین نے گرامک کر حضرین محترم یہ مجلس سے سویم ہے ہماری سب سے بڑی بہن حقیقی بہن سیدہ نصیر حضرین کی درجات کی بلندی کے لئے اور میں اس مجلس میں بہت دقت محسوس کر رہا ہوں اس لئے کہ بہت آسان ہوتا ہے کسی دوسرے عزیز سے تازیت کرنا لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ سے تازیت کرنا کسی عزیز کو پرسا دینا یا کسی عزیز کا پرسا دینا نسبتاً آسان ہے سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو پرسا دینا اور یہ ایسے مرحلے ہوتے ہیں زندگی کے جنہیں محسوسات کے پیمانے پر نہیں دولا جاتا یہ خون کے رشتے یہ محبتوں کے رشتے یہ فطرت کے اعتباس سے انسان کے لیے اپنے شدت کے لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان چاہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بکھرنے سے روک نہیں سکتا یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت برحق ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل نفس زائقت الموت یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ نقدرنا بینکم الموت ہم نے تمہارے لیے موت کو مقدر بنا دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل من علیہ فان ویبقہ وجہ ربک ذوالجلال والاکرام ہر شیخ و فنا ہے بقاصر ذات راجب کے لیے ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ قالو انہا لیلہ وانہا الیہ راجعون یہی کہا کرو کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے ہماری راپسی بھی اللہ کی طرف ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت برحق ہے موت عطل قانون قدرت ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت کوئی مرض نہیں ہے جس کا علاج کیا جازے گئے موت عمر الہی ہے اور اللہ کے عمر کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا سلامت بھجے محمد عالم یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت کوئی مرض نہیں ہے موت اگر کوئی مرض ہوتا تو تک یہ جدید ترقیاتی دنیا اس مرض کا کوئی علاج یقیناً مہیا کر لیتی لیکن امراض کے لیے شفاہ ہے عمر الہی کے لیے کوئی علاج نہیں ہے اور آپ دیکھیں اور غور کریں ایسی مجلسوں میں جب یہی سالس رب کی بلیسے ہوتی ہیں اس میں دیکھیں کہ اللہ کا عمر کس طرح سے نافذ ہوتا ہے زندگی بھی وہی دیتا ہے موت بھی وہی دیتا ہے خیات بھی وہی خلق کرتا ہے موت کا خالق بھی وہی ہے اسی کے لیے عمر ہے اسی کے لیے خلق ہے زندگی بھی وہ دیتا ہے لیکن اتنا بینیاد اللہ ہے کہ انسانی ذہنوں پر اور انسانی زبانوں پر اور انسانی حافظوں پر اس نے اپنی معبودیت کی مہریں اس طرح سے لگا دی ہیں کہ آدمی بڑے سے بڑے حادثے سے دوچار ہوتا ہے لیکن کوئی شکوہ اس سے نہیں کر سکتا کوئی گلہ اس سے نہیں کر سکتا اور یہ دیکھیں عجیب اللہ کی قدرت ہے اور اس کا جبر ہے بڑی توجہ رکھی ہے اس جملے پر یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کا جبر ہے کہ جب وہ انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ساری دنیا یہی کہتی ہے اللہ نے دیا بیٹا دیا اللہ نے دیا بیٹی دی اللہ نے دی سب یہی کہتے ہیں نا اللہ نے دیا لیکن جب وہ بلاتا ہے حالانکہ وہی بلاتا ہے لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مارا کبھی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مارا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بخار نے مارا نزلے نے مارا بیماری نے مارا ہارٹ فیل نے مارا ایکسیڈنٹ نے مارا بہانیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں یعنی جب وہ عطا فرماتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے اور جب وہ بلاتا ہے تو وہ اپنے دامن عدل پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا سلامت اللہ جو محمد وعالی محمد عجیب کلیہ حالانکہ بلاتا بھی وہی ہے زندگی بھی وہی دیتا ہے حیات بھی وہی دیتا ہے موت بھی وہی دیتا ہے عجزان محترم مسئلہ یہ ہے اس حیات دروزہ میں جو انسان غور کرتا ہے اور فکر کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے زمانے کی اور ہمارے سب کانٹیننٹ کی ایوریج ایج ہوتی ہے عوصتاً عمر ہوتی ہے زندگی ہوتی ہے جس کو حیاتی کہتے ہیں یہ زندگی یہ حیات انسان دس بیس پچاس ساتھ ستر برس اس دنیا میں گزارتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو عجزان محترم یاد رکھیں اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے ایسے عیسیٰ اور کوئی موضوع میں یہاں اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ خالص وطن میری بہن کے عیسیٰ سباب کی مجلس آئے اس لئے میں یہ ضرور ارس کروں گا کہ جتنا اطل قانون قدرت یہ ہے کہ ہر شخص کو موت آنا ہے ہر ذیروح کو موت آنا ہے وہ چاہے تب بھی آنا ہے نہ چاہے تب بھی آنا ہے جتنا اطل قانون قدرت یہ ہے نا کہ ہر ایک کو موت آنا ہے ہر ایک کو مرحل موت سے گزرنا ہے ہر ایک کو ذائق موت چکنا ہے جتنا بڑی توجہ رکھیں گے جملے پر جتنی بڑی اطل حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص مرتا ہے ہر شخص کو موت آنا ہے اتنی ہی بڑی اطل حقیقت یہ ہے کہ موت شخص کو آتی ہے شخصیت کو موت نہیں آتی ہے سمجھو کریں یہاں بھی جملے جیو بڑا مالا سلاوات پر کے آنا ہے جتنی بڑی اطل حقیقت ہے نا سلاوات بھیجے محمد وآلہ محمد جتنی بڑی اطل حقیقت یہ ہے نا کہ شخص کو موت آتی ہے اتنی ہی بڑی اطل حقیقت یہ ہے کہ موت شخص کو آتی ہے شخصیت کو موت نہیں آتی موت فرد کو آتی ہے شیرت کو موت نہیں آتی موت عالم کو آتی ہے علم کو موت نہیں آتی موت آدمی کو آتی ہے کردار کو موت نہیں آتی کردار واقی رہتا ہے سیرت واقعی رہتی ہے عمل واقعی رہتا ہے آثار واقعی رہتے ہیں معاشرے میں اس انسان کی چھوڑی ہوئی نیکیاں واقعی رہتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی شخص کو نہیں یاد کیا جاتا شخصیتوں کو یاد کیا جاتا ہے سیرتوں کو یاد کیا جاتا ہے محبتوں کو یاد کیا جاتا ہے رویوں کو یاد کیا جاتا ہے مزاری میں ہی بڑی عطل حقیقت یہ ہے کہ موت شخص کو آتی ہے شخصیت کو موت نہیں آتی موت فرد کو آتی ہے کو آتی ہے علم کو موت نہیں آتی موت آدمی کو آتی ہے کردار کو موت نہیں آتی کردار باقی رہتا ہے سیرت باقی رہتی ہے عمل باقی رہتا ہے آثار باقی رہتے ہیں معاشرے میں اس انسان کی چھوڑی ہوئی نیکیاں باقی رہتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی شخص کو نہیں یاد کیا جاتا شخصیتوں کو یاد کیا جاتا ہے سیرتوں کو یاد کیا جاتا ہے محبتوں کو یاد کیا جاتا ہے رویوں کو یاد کیا جاتا ہے مزاج کو یاد کیا جاتا ہے کیسا رویہ تھا کیسا مزاج تھا اپنے محلے میں کیسی تھی اپنے خاندان میں کیسی تھی اپنے بچوں سے کیسی تھی اپنے آئیزہ سے کیسی تھی اپنے برادری میں کیسی تھی اپنے ایمان سے کیسی تھی یعنی مرنے والی کی شخصیت جو ہے وہ قیامت تک ایک ثواب جاریہ کے طور پر باقی رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی سلام آدمیزے محمد وآلہ وسلم یہ باقی ہے یہ تیشدہ عطل حقیقت ہے جانمہ ترم کہ موت شخص کو آتی ہے شخصیت کو موت نہیں آتی سیرت کو موت نہیں آتی اور یہ بھی یاد رکھیں نوجوان دوست خاص طور سے کہ سیرت اور کردار دونوں طرح کے زندہ رہتے ہیں مرنے کے بعد اچھے کردار بھی زندہ رہتے ہیں بورے کردار بھی زندہ رہتے ہیں فرق دونوں کی زندگی میں یہ ہے کہ اچھے کردار واجب و لے اترام بن کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور بورے کردار درس عبرت بن کے زندہ رہتے ہیں اور ان دونوں کرداروں کو قرآن میں باقی رکھا ہے اللہ نے صرف آدم کو باقی نہیں رکھا ابلیس بھی باقی ہے صرف ابراہیم کو باقی نہیں رکھا نمرود بھی باقی ہے یعنی کردار باقی ہے صرف موسیٰ ہی باقی نہیں ہے فرعون بھی باقی ہے صرف محمد مصطفیٰ ہی باقی نہیں ہے ابو جہل اور ابو لہب کا کردار بھی باقی ہے صرف علی باقی نہیں ہے امیرِ شام کا کردار بھی باقی ہے صرف حسین ہی باقی نہیں ہے یزید کا کردار بھی باقی ہے اب اپنے اپنے کرداروں سے ثابت کرتے رہو کہ حسین ہی کون ہے اور یزید ہی کون ہے سیرت باقی رہتی ہے دونوں طرح کی سیرتیں باقی رہتی ہیں کردار باقی رہتی ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ انسان جو اس دنیا میں چندرہ میں کے لیے آتا ہے ٹرانزٹ کیمپ ہے یہاں سٹے کرتا ہے یہاں رکتا ہے یہاں قیام کرتا ہے یہ زندگی نہیں گزارتا ایک ناختم ہونے والی زندگی کی ریحلسل کرتا ہے اس زندگی میں یہ زندگی نہیں ہے جو ہم سب گزار رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے یہ محلت ہے یہ وقفہ ہے اس زندگی کے لیے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس زندگی کے لیے یہ نہیں ہے زندگی یہ تو ہماری ناسمجھی ہے بے اقلی ہے بے علمی ہے کہ ہم اسے زندگی کہتے ہیں چونکہ ہمارے پاس لغت میں لفظ نہیں ہیں علمی غروت کا ہم شکار ہیں فکری نہتاق کا شکار ہیں لہذا ہم جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور قبر کی طرح گھوڑ تک جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے حالانکہ یہ زندگی نہیں ہے بھئی شکمِ مادر سے جو انسان نے سانس لینا شروع کیا اور مسلسل ایک برس کا ہوا دو برس کا ہوا دس برس کا ہوا بیس برس کا ہوا تو یہ مسلسل زندگی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے مسلسل موت کی طرف انسان بڑھ رہا ہے زندگی اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد موت نہ ہو اور وہ زندگی قبر کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد موت نہیں ہے سلامات و جلہ محمد آلہ وہ زندگی جو ختم نہیں ہونا ہے نا وہ زندگی جسے موت نہیں آنا ہے وہ زندگی اس دن سے شروع ہوگی جسے ہم موت کہتے ہیں اپنی بے علمی کی وجہ سے حالانکہ وہ موت نہیں ہے یہ زندگی نہیں ہے زندگی وہ ہے جو آج کی شب سے شروع ہوگی زندگی وہ ہے جو قبر کے پہلے مرحلے سے شروع ہوگی زندگی وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو جس زندگی پر ہر وقت موت کی تلوان لکی رہے اب مرے کب مرے جب مرے کل مرے آج مرے وہ کوئی زندگی تو نہیں ہے زندگی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس پر کبھی موت نہ آسکے اچھا دیکھیں ابھی آپ سوچیں یہ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے اور زندگی کیا ہے زندگی بے تبار ہے زندگی بے وفا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے غیر یقینی ہے زندگی آج ہیں کل نہیں ہیں یہی کہا جاتا ہے نا رجان محترم سوچنا چاہیے یہ اللہ کی خلاقیت اور اس کے خالق ہونے کی توہین کے مترادیت ہے اس لیے کہ معمولی معمولی سے جو انسان اس دنیا کے خالق ہیں اس بیلڈنگ کا بنانے والا بھی کوئی خالق ہوگا اس لاؤڈی سپیکر کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا اس سرچ لائٹ کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا یہ دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو خالق ہیں یہ اپنی مخلوقات کی گارنٹی دیتے ہیں دس سال رہے گی صاحب بیس سال رہے گی پچاس سال رہے گی سات سال رہے گی سو سال کی گارنٹی دے دیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات اپنی گارنٹی دیتے ہیں اور اللہ نے جس انسان کو قسمیں کھا کر تخلیخ کیا ہے وہ انسان کہہ رہا ہے صاحب کہ اس انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے توجہ ہے نا سلامات میں جو محمد آر یہ عزیب محمد آر نہیں عزیب محمد آر ہے نا توجہ یعنی یہ معمولی معمولی سے خالق ہیں سائنس دان ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں خالق کرتے ہیں ایک بیلڈنگ بنائی کسی ٹھیکے دار نے اس نے پچاس سال کے لیے گارنٹی لکھ کے دے دی کہ صاحب پچاس سال تک بیلڈنگ کو کچھ نہیں ہوگا ایک لاؤڈ سپیکر بنایا دس سال کی گارنٹی دے دی ایک ٹیلیویجن بنایا پندہ سال کی گارنٹی دے دی یعنی یہ معمولی معمولی انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تو گارنٹی دیتا ہے اور پروردگارِ عالم نے جس انسان کو بنایا ہے اور قسمیں کھا کر بنایا ہے کہ وَدْ تِينَ وَزْزَيْتُونَ وَدْ تُورِسْشِنِنَا دَحَاذَ الْبَلَدْ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ تھی افسر تقویم تین کی قسم زیتون کی قسم تورسینہ کی قسم بلدِ امین کی قسم اس کی قسم اس کی قسم ہم نے انسان کو عالی ترین پیمانے پر پیدا کیا ہے تو گھٹیا ترین پیمانے پر پیدا ہونے والا لاؤڈ سپیکر دس سال کی گارنٹی لے سکتا ہے اور جس نے عالی ترین پیمانے پر انسان کو پیدا کیا ہو اس انسان کی ساتھ کہتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے آج مرا یا کل مرا ارے پشاہ ساتھ ستر مرس کی عمر کے تحت اور عمر کے پیمانوں کے تحت انسانی زندگی کو نہ جاچو اللہ نے انسان بنایا روشنی دی ہدایت دی علم دیا عقل دی شعور دیا یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اب انسان پر چھوڑ دیا چاہے اس دنیا میں دو سو برس زندہ رہے اور ایک دن بھی انسانوں والا نہ گزارے دو سو برس کی زندگی ایک دن کا برابط ہے اور چاہے اس دنیا میں چھے مہینے زندہ رہے اس انداز سے زندہ رہے چودہ سدھیاں اس چھے مہینے کے ایک گردار پر قربان ہوتے چلی جائیں اور وہ قربان ہوئی زندہ ہے یہ ہے ایک شخص ہے جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اور سو برس اس نے زندگی گزار دی کوئی مقصد نہیں دھرتی کا بوجھ معاشرے کا بوجھ دین کا بوجھ سماج کا بوجھ اسلام کا بوجھ ایمان کا بوجھ انسانیت کا بوجھ اس کی سو برس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر کوئی کردار اتنا بڑا ہے کہ زندگی لے کر آیا صرف چھے مہینے کی اور ایک تبسم اس نے کربلا میں پھیکا تھا چودہ ستیاں اس کے چھے مہینے کے کردار کے قدموں سے لدتی ہوئی چلی آ رہی ہیں علی ازکر کی زندگی ہے کہ کمی نہیں ہو رہی یہ ہے زندگی یہ ہے زندگی یہ ہے سیرت سالہ بار میں جی معمدوان اسے اسے آپ یوں سمجھئے اجزان محترم کہ پیتالیس سال ہر نے زندگی گزاری یزید کی طرف پیتالیس سال اور ایک دن زندگی گزاری حسین کی طرف آپ موضع کریں پیتالیس سال رہا یزید کی طرف ایک دن گزاری سب یاشور کے بعد زندگی حسین کی طرف وہ ایک دن کی زندگی چودہ سدیوں پر محیط ہو گئی اس کے پیتالیس برس کو کوئی یاد نہیں کرتا ایک دن کی کروٹ کو ساری دنیا سلطہ کر رہی ہے یہ ہے زندگی یہ ہے سیرت یہ ہے زندگی یہ کناہ یہ سیرت یہ ہے وہ سیرت دیکھیں جنابِ سلمان فارسی ہیں ساڑھے تین سو برس کی زندگی گزاری بسماللہ دیکھیں اب آپ کو طبیل زندگی کی بات بتارتا ہوں جنابِ سلمان فارسی ساڑھے تینسو برس کی زندگی گزاری لیکن ساڑھے تین سو برس کی پوری زندگی دارک میں ہے اندھیرے میں ہے کلیساؤں میں ہے گرجاؤں میں ہے ایران میں ہے فارس میں ہے خلیج میں ہے بدقدوں میں ہے اس زندگی پر کوئی روشلی نہیں بڑھ رہی اور صرف تیرہ برس فاطمہ زہرہ کی دہوڑی پر اپنی داڑی سے جھاڑو دی ہے اور سلمان و منہ الالبایت کے منزل پر آیا ہوا سوچیں نا یہ جو تیرہ برس کی زندگی ہے نا صرف تیرہ برس کی یہ پورے چودہ سدیوں پر محیط ہو گئی تو پھر یہاں سے یہ ساری جو میں نے حوالے آپ کو دیئے اور یہ بحث جو کی اس سے نتیجہ کیا لیا نوجوان دوستو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے کہ زندگی مستقل کیا ہے مستقل حیات کسے کہتے ہیں تو مستقل حیات نہ پچاس برس ہے نہ سو برس ہے نہ دو سو برس ہے نہ تین سو برس ہے مستقل حیات وہ ہے جو در فاطمہ پہ گزرے سلامات بھیلے محمد آئی اس سے آپ یوں سمجھئے نا کہ مستقل زندگی کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ سلمان فارسی ایک لاکھ تئیس ہزار یا ایک لاکھ چھبیس ہزار صحابہ اکرام ہیں رسول کے جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں کلمہ پڑھا کلمہ بھی پڑھا نمازیں بھی پڑھیں دین بھی لیا اسلام بھی لیا اخترائے پیغمبر میں نمازیں بھی پڑھیں ہجرت بھی کی مسجد میں بھی رہے چہرے رسالت کی زیارت بھی کی برز میں رسالت میں بھی بیٹھے صحبت پیغمبر میں بھی بیٹھے کتنے ایک لاکھ چھبیس ہزار لیکن ایک لاکھ چھبیس ہزار یا ایک لاکھ چھبیس ہزار میں السلمان و منہ اہل البیٹ کی منزل پر صرف ایک ہے کیوں کیوں وجہ کیا بات ہے کوئی سلمان نے زیادہ نمازیں پڑھ لی تھی کوئی سلمان نے کوئی زیادہ سجدے کیے تھے کوئی سلمان نے زیادہ حج کر لیے تھے کوئی سلمان نے کوئی زیادہ کلمہ پڑھ لیا تھا سلمان کوئی زیادہ دیر مسجد میں بیٹھ گئے تھے سلمان نے حج کیا سارے صحابہ نے حج کیا سلمان نے کلمہ پڑھا سارے صحابہ نے کلمہ پڑھا سلمان صحابہ اکرام صحابہ پیغمبر میں بیٹھے سارے صحابہ اکرام صحابہ پیغمبر میں بیٹھے تو آخر یہ سلمان کا شرط جو ہے کہ سلمان ایک لاکھ سبیس ہزار میں ٹوپ پر بیٹھے ہوئے منہ علی بیت کی منزل پر ہیں اس گرد کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکا تو جانے محترم دھوندو تلاش کرو کہ ایسی کونسی خصوصی عبادت سلمان نے کی ہے جو رسول کے کسی صحابی نے نہیں کی سب نے اللہ کی عبادت کی ہے سلمان نے اللہ کی عبادت کی ہے مگر علی کے دروازے کے ذریعے سے سمجھو ہے نا وسیلے سے یہ ہے نجید پر بھالا اور سکھو جائے سلمان نے بھی عبادتیں کی ہیں مگر علی کے دروازے کے ذریعے تو پیمانہ کیا ہوا پیمانہ یہ ہوا کہ پیمانہ اللہ کی عبادت نہیں ہے پیمانہ وہ پاکیزہ وسیلہ ہے جو عبادت کو قابل قبول بناتا ہے برنہ دھوند دے رہا ہو آج کی شب میں دھونڈو شب قدر کھا ہے ستائیس رمضان میں دھونڈو شب قدر کھا ہے یہاں دھونڈو شب قدر کھا ہے مدینوں میں دھونڈو شب قدر کھا ہے شبینوں میں دھونڈو شب قدر کھا ہے عمرے میں دھونڈو شب قبر کھا ہے کعبے میں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ مسلمان شب قدر کہاں ہے قرآن پڑھ رہے ہیں شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں شب قدر ڈھونڈ رہے ہیں صاحب آخری راتوں میں ہیں آخری ہفتے میں ہیں تاک راتوں میں ہیں اماوس کی راتوں میں ہیں اندھیری راتوں میں ہیں تاک راتوں میں ہیں یہاں شب قدر ہے وہاں شب قدر ہے مسلمانوں تمہیں قیامت تک بھی شب قدر نہیں مل سکتی اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اِنَّا عَنْصَلَّهُ تِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ تم سمیجھی نہیں سکتے کہ شب قدر ہے کیا تم جانی نہیں سکتے کہ آج کیا کریں یہ قرآن کی ایک واضح آیت ہے صاحب وَمَا عَدْرَاكَ تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا تم پہچان ہی نہیں سکتے ما لیلت القدر کیا ہے لیلت قدر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم جان ہی نہیں سکتے جب جان ہی نہیں سکتے تو دھونڈ کے آنا ہے اللہ ہے صلوات بلیرہ محمد آلہم اتر لے قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو فی لیلت القدر صرف ایک رات میں ایک رات میں جو قدر والی رات ہے اس میں پورا قرآن نازل کیا تمہاری چودہ سو برس سیرت کی کتابیں یہی لکھتی آ رہی ہیں کہ قرآن تیئیس برس میں نازل ہوا قرآن کہہ رہا ہے میں ایک رات میں آیا بات کونسی صحیح ہے توجہ ہے اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ کونسی صحیح ہے سوچے بواہ کرو آپ چودہ سو برس سیئی کہتے ہیں آرہیں صاحب اترا مکہ میں آیا اترا مدینے میں آیا سورہ حمد یہاں آیا سورہ مائدہ وہاں آیا سورہ انام وہاں آیا سورہ دکھر وہاں آیا سورہ آل عمران وہاں آیا سورہ رحمان وہاں آیا سورہ یوسف مکہ میں آیا وہ مدینے میں آیا تیئیس برس میں قرآن آیا قرآن کہہ رہا اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادْرِ دی اونلی ون نائٹ صرف ایک رات ایک رات ہے قدر والی جس میں ہم نے قرآن نازل کر دیا تھا اور وہ رات وہ قدر والی رات ہے کہ مادرہ کا تم سمجھی نہیں سکتے اس رات کو سوچیں 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 آج کی شب ہے نا اس مناسبت سے درہ سوچیں اس بات کو کہ وہ مادرہ کا تم مادرہ کی نہیں کر سکتے تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شب ایک قدر ہے کہاں نہ مکہ میں ہے نہ مدینے میں ہے نہ شبینے میں ہے نہ تواف میں ہے نہ رکو میں ہے نہ قیام میں ہے نہ قعود میں ہے نہ رات میں ہے نہ اندھیرے میں ہے نہ تاکراتوں میں ہے نہ ٹھارا میں ہے نہ تئیس میں ہے نہ ستائیس میں ہے کہیں نہیں ہے تم پہچان ہی نہیں سکتے کہ شب قدر ہے کیا تو وہ جو ہے لیلت القدر خیزم بن عرف شہر ابھی بھی پتہ نہیں بتایا فضیلت بتائی شب قدر کیا ہے صاحب ہزار مہینوں سے افضل ہے بہتر ہے یعنی کائنات کے ہزار مہینے بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں پھر سوچیں پھر سوچیں اسے شب قدر جو ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے برابر نہیں ہے ہزار مہینے بھی ہو تو شب قدر کے برابر نہیں ہے کمال ہے ان مسلمانوں کو شب قدر ملے گی جس شب قدر کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر وہ ہے کہ ہزار مہینے بھی اس شب قدر کے برابر نہیں ہو سکتے تو جب ہزاروں مہینے ایک شب قدر کے برابر نہیں ہیں تو یہ دو رکعت کا مولوی محمد مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو گیا سوچیں نا بابا برابر رہی ہیں ہزار مہینے سوچیں نا سوچیں نا سوچیں نا سوچیں سامنے کی آخر قرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے بابا یہ تدبر کا مہینہ ہے تفکر کرو قرآن میں غور کرو فکر کرو یہ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنے کا مہینہ تو نہیں ہے آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو تاکہ دل کے دروازے بھی کھلیں سلا درے باہت ہے بلن مام آنکھیں غور کرو یہ قرآن ہے صاف بتا رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو شب قدر میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ومادرہ کا تم نہیں سمجھ سکتے یہ بڑی بڑی بات ہے تم نہیں پہچان سکتے کہیں بھی جاؤ بریک میں ٹکٹ لے کے جاؤ ہوائی جہاز کے تمہیں نہیں مل سکتے شب قدر قرآن کہہ رہا ہے کلیر کٹ ہے اس میں تو کوئی حدیث تو نہیں ہے جس میں آدمی کوئی تعلیق کر لے گا کوئی گنجاش نکالے گا آیت ہے قرآن کی شب قدر سے متعلق آئے تھے ومادرہ کا تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تو قرآن نے تے کر دیا کہ قرآن پڑھنے والے قیامت تک شب قدر کو سمجھ ہی نہیں سکتے تم پہچان ہی سکتے دھونڈ ہی نہیں سکتے شب قدر ہے کیا اس لیے کہ تمہارا پوسٹ باکس آفیس نمبر ہی غلط ہے میں سمجھ سے بڑا جملہ کہے بھی نہیں سکتا کوڈ نمبر ہی غلط ہے سٹی کوڈ ہی غلط ہے پوسٹ باکس کا کوڈ ہی غلط ہے پتہ ہی غلط ہے بیرم ہو رہا ہے حرکت تمہیں ومادرہ کا پتہ ہی صحیح نہیں ہے تو کہاں سے دھونو گے شب قدر ہے کہاں اس لیے کہ جہاں شب قدر ہے وہاں کا پتہ ہی تمہارے پاس نہیں ہے قرآن نے تو بتایا ہے کہ شب قدر ہے کہاں لیکن تم وہاں نہیں پہنچ سکتے چونکہ تمہارے پاس وہ ایڈریس ہی نہیں ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے یہ شب قدر وہ ہے کہ تنظل الملائکت ور روح فیہا بیشت رب بہم یہ شب قدر وہ ہے جس میں ملائکہ اور روح کل کے کل عامر لے کر نازل ہوتے ہیں تو فرشتے کل کے کل عامر لے کر کعبے کی چھت پر نازل نہیں ہوتے عبوی کے مینار پر فرشتے نازل نہیں ہوتے فرشتے کل کے کل عامر لے کر صاحب عامر پر نازل ہوتے ہیں جہاں یہ نازل ہوتے ہیں وہیں شب قدر ہیں عامر لے کر رہے بابا شب قدر شب قدر شب قدر شاب قدر شاب قدر شاب قدر حق ہے شب قدر شب قدر شب قدر یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں فرشتے ملائکہ اور روح کل کے کل عامر لے کر نازل ہوتے ہیں ہوتے تھے نہیں آج بھی ہوتے ہیں سلام آج بہتے بر محمدہ ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں کل کے کل عامر لے کر اللہ کا عامر لے کر آتے ہیں فرشتے آج بھی آتے ہیں آج بھی آتے ہیں تو بتائے تو صحیح مسلمان کس پہ آتے ہیں فرشتے فرشتے تو اگر امام کعبہ پہ ایک مرتبہ بھی نازل ہو جائیں سانس بھی نہ لینے دیں ساتھ لے جائیں خوض جو ہے نایتان بتا فرشتہ تو بشر بابا فرشتہ تو بشر پہ نازل ہی نہیں ہو سکتا ایک ہی دفعہ میں نازل ہوتا ہے زندگی میں بس ساتھ لے جاتا ہے سانس بھی نہیں لینے دیتا اس لیے کہ فرشتہ آتا ہے آمر لے کر انسان پر ایک ہی مرتبہ زندگی میں نازل ہوتا ہے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے لیکن صاحبِ آمر وہ ہوتا ہے جس کا جھولا جھولانے فرشتہ آتا ہے جس کا درزی بن کے فرشتہ آتا ہے جس پر آمر ہے سلام دے بابا دے بابا دے بابا یہ ہے وہ صاحبِ آمر انسان وہ ہے جو ایک مرتبہ بھی نزولِ ملک کو برداشت نہیں کر سکتا صاحبِ آمر وہ ہے کہ جس پر پوری زندگی میں چوبیس ہزار مرتبہ فرشتہ نازل ہو تو صاحبِ آمر کے ثباتِ قلب میں جنبش نہیں آتا ہے یہ صاحبِ آمر کا قلب ہوتا ہے پھر بھی کہتے ہو صاحبِ آمر ہم جیسا تو یہ جو کل کے کل یہ جو کل کے کل عمر لے کر کل کا کل عمر لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں تنظل ابھی بھی نازل ہوتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کہیں کوئی صاحبِ آمر ہے جس صاحبِ آمر پر فرشتہ آمر لے کر آج بھی نازل ہوتا ہے اور اس کے سامنے عمرِ الٰہی پیش کرتا ہے اے صاحبِ آمر تو فیصلہ کر زندگی کسے دینا ہے موت کسے دینا ہے حیات کسے دینا ہے رفت کسے دینا ہے تو مقدرات کے فیصلے کر بسمتوں کا یہ ہے صاحبِ آمر تو یہ جو شبِ قدر ہے یہ اس کے پاس ہے تمہارا پتہ ہی غلط ہے بھائی عمر وہاں ہے جہاں صاحبِ آمر ہے صاحبِ آمر وہاں ہے جہاں شبِ قدر ہے شبِ قدر وہاں ہے جہاں آلِ محمد کی قدر ہے سوجہ ہے یا علی یا علی یہ ہماری سانے قرآن کی قدر ہے جہاں آمری جہاں آمری جہاں آمری مدد حق ہے جہاں سلامت پہو اتنی بلن سروات دے تو محمد تو عبادتیں کرو یقین کے ساتھ سجدے کرو تو یقین تو ہو کہ یہ سجدے کی تکر نہیں ہے یہ نصیب کا چکر نہیں ہے یہ اللہ کی عبادت ہے یقین تو ہونا چاہیے نا سجدہ کرنے والے کو ایسے ہوای سجدے کرنے کا کیا فائدہ جہاں سجدہ کرنے والے کو ہی یقین نہ ہو کہ یہ سجدہ ہوای میں معلق ہو رہا ہے سجدہ ہو تو یقین کے ساتھ عبادت ہو تو یقین کے ساتھ نماز ہو تو یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو تو یقین کے ساتھ یقین وہاں ہوگا جہاں نبوت کی شہادت ہوگی وہاں یقین ہوگا اور جہاں صرف امرجنسی میں کلمہ ہوگا وہاں کبھی نبوت کی سلحوں میں شک آئے گا کبھی جنگ میں شک آئے گا کبھی عمل میں شک سلوات میں نے بابا باشا کی شک آئے گا بابا بابا جہاں ابتدا بھی شک ہو انتہا بھی شک ہو وہاں عبادت بھی مشکوک سجدہ بھی مشکوک نمازی بھی مشکوک ایک سجدہ کرو مگر یقین کے ساتھ اور ہمارے علامہ رشید ترابی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بڑا خوبصورت جملہ میں پرسو کراچی میں کہہ رہا تھا بہت بڑے استماعے میں اور اpek امنی نے بڑا قبول کیا علاقوں کا وہاں استماع تھا رضویہ میں وہاں میں نے علامہ رشید ترابی کا جملہ کہا کہ علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے وہ بڑا خوبصورت جملہ میرے مولا فرماتے تھے اس انداز سے ان کے جملے کو مولا کے جملے کو حضرت علیہ مرشید راوی پیش کیا کرتے تھے کہ شک کے ساتھ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤں ساری سمجھیں سمجھیں آنی جملے کو یہ جملہ علیہ مرشید راوی مولا کا جملہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس پر اس جملے کو آگے بڑھایا تھا پرسو شب کی مجلس میں جیسے اللہ مرشید راوی فرماتے تھے کہ مولا نے فرمایا کہ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤں اسی طرح میں نے ارس کیا تھا جسے قوم نے جملے کو قبول کیا ہے ہزار و عادیوں نے وہ یہ تھا کہ شک کے ساتھ سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤں جملے کو سمجھیں آپ دوستو دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ کو زیادہ زحمت دوں ہاں ماشاءاللہ شام سے بیٹھے ہیں یہاں مسلسل عبادت کر رہے ہیں مولا کی میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا پھر انشاءاللہ میں آس کروں گا لیکن شک کے ساتھ سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤں شک کے ساتھ جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤں جو یقین کے ساتھ چاریس برہنہ تنواروں کے سائے میں توقع کا تکیہ اوڑ کر یقین کی چادر اوڑ کر رسول کے بستر پر ہجرک کی شب علی سو گیا یقین گسار خوش حضار جو دیکھیں یادی 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 نظر حق خیل 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 یقین کے ساتھ سو گیا یقین کے ساتھ سو گیا قرآن نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُقْتَغَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں ایک ایسا بھی یقین کے ساتھ سونے والا ہے جو حجرت کی شب اپنا نفس بیچتا ہے اللہ کی رضا خریدتا ہے یہ شب وہ ہے حجرت کی شب جس میں علی نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا اب اپدو سمجھیں اس کو یہ شب حجرت وہ ہے جس میں علی صرف سوئے ہیں بس کچھ سجدہ نہیں کیا علی نے کسی تاریخ و ثابت نہیں ہے ایک بھی سجدہ نہیں کیا وہ علی جو جس کی ہر رات ایک ایک ہزار سجدوں سے مزین ہوتی تھی آج حجرت کی شب وہ صرف رسول کے بستر پر سویا ہے کوئی سجدہ نہیں کیا ایک بھی سجدہ نہیں کیا اس لیے کہ علی جانتا ہے کہ سجدہ جبین کی ٹکر کا نام نہیں ہے رسول کے حکم کی پہرمی کا نام ہے اب رسول نے کہا ہے کہ سونا ہے تو سونا ہے بابا جانتا ہے یہ رات وہ ہے بابا کہ اس رات میں میرے مولا نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں بلکل سوئے ہیں قطعا صرف سوئے ہیں صرف سوئے ہیں لیکن حکم رسول میں سوئے اطاعت رسول میں سوئے اس لیے کہ رسول نے آج کہہ دیا تھا نا کہ سو جاؤ تو اگر جملہ سن لینا اور اس کو سبھار بھی لینا آخری جملہ کہہ رہا ہوں رسول نے کہہ دیا تھا نا کہ سو جاؤ تو اب علی کی نگاہ میں رسول کا حکم یہ ہے کہ رسول نے کہہ دیا کہ علی ہمارے بستر پر سو جاؤ تو جب رسول کہہ دے کہ سو جاؤ تو سجدہ کرنا حرام سمجھو توجہو یہ ہے وہ حرف بھائی اس کو سوچنا اس جملے کو میں نے کیا کہا ہے یہ ہے حکم رسول ما آتاکم رسول فخزوہم وما رہاکم انہو فانتہو جو رسول تمہیں دے اسے لے لو جسے روکے اسے روک جاؤ یہ ہے اسلام جو رسول تمہیں دے جو رسول دے اور کوئی نہیں جو حکومت تمہیں دے وہ نہیں جو طاقت تمہیں دے وہ نہیں جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اب اگر رسول نے نمازیں دیں لے لو سجدہ دیا لے لو قرآن دیا رسول نے لے لو مولا دیا رسول نے لے لو جو بھی رسول نے دیا ہے وہ لے لو اور جو رسول نے نہیں دیا وہ نہ لو یزید نہیں دیا رسول نے مابیہ نہیں دیا رسول نے ابو زبیان نہیں دیا رسول نے بنی امیہ کے بادشاہ رسول نے نہیں دیئے بنی عباس کے بادشاہ رسول نے نہیں دیئے بادشاہت ملوکیت تاج تخت یہ سب رسول نے نہیں دیئے رسول نے غدیر کے ممبر سے مولا دیا ہم نے لیا بھائی اس میں لوگ بحث کیوں کرتے ہیں بیوکوفی کی بحث ہے جہالت کی بحث ہے صاحب علیہ و علی اللہ کہاں ہے علیہ و علیہ اللہ کہاں ہے یا علی مدد کہاں ہے کہاں کہنا ہے نماز میں کہنا ہے ازان میں کہنا ہے قلبے میں کہنا ہے نہیں کہنا ہے ادھر سنت لاؤ ادھر فتوہ لاؤ بھائی اس میں ضرورت کیا ہے جس رسول نے لا الہ الا اللہ دیا اسی رسول نے علی انولی اللہ دیا تو اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے لئے آپ نے کوئی سند نہیں مانی تو علی انولی اللہ کے لئے سند جو مانے میں نے تو نہیں دیا ہے اسی نے دیا ہے ہاں ہاں اگر باپ کے بیٹے ہو تو یہ ثابت کرو کہ علی انولی اللہ رسول نے نہیں لیا یہ ثابت کرو کوئی کہ علی انولی اللہ رسول نے نہیں دیا علی انولی اللہ رسول نے نہیں کہا یا علی مدد رسول نے نہیں کہا من کن تو مولا رسول نے نہیں کہا یا علی انت منی وانا من کا رسول نے نہیں کہا یا علی انت منی بے منزلت حارون من موسا رسول نے نہیں کہا یا علی انت ولی الامر من بادی رسول نے نہیں کہا یا علی انت قشیم نار من جنہ رسول نے نہیں کہا یا علی انتہ صاحبِ حوزی و صاحبِ لیوائی و خاصتی و حامتی رسول نے نہیں کہا اگر رسول نے یہ سب کچھ نہیں کہا میں سب چھوڑ دوں گا اور اگر یہ رسول نے ایک مرتبہ نہیں ستر مرتبہ یا علی کہا تو کسی بھی جگہ یا علی نہ کہنا حرام مردو کرو نہ کہنا نہ کہنا بڑی سیدھی سیدھی بات بے رسول نہیں دیا ہے نا یہ لا الہ الا اللہ بھی تو اللہ نے نہیں دیا نا یہ قرآن بھی ہمیں اللہ نے نہیں دیا رسول نے دیا ہے کس پر کس پر اعتبار کیا ہے بھائی رسول پر نا پہلے قرآن پر ایمان لائے ہو یا پہلے رسول پر جملے کو سمجھ لیں پہلے کس پر ایمان لائے ہو سرو قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ رسول ہے رسول نے یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے سلامانگیدو حضر معمد آجم سلامانگیدو حضر معمد آجم جب سائیں رسول نے بتایا کہ وہ اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے نظر نہیں آتا پھر بھی ہے عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے حافظے میں نہیں آتا پھر بھی ہے مسلمانوں پہمانہ کیوں بدلتے ہو جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ کو مان رہے ہو تو اسی رسول کے کہنے پر قدیر میں دیکھ کر بھی علی کو نہیں مانتے سمجھ آئے دیکھ کر بھی ہاں 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 فکر کرنا چاہئے گور کرنا چاہئے ہجت کون ہے ہمارے لئے وہ ذاتے رسول ہیں رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے رسول نے کہا کہ یہ تین ہے رسول نے کہا کہ یہ شریعت ہے رسول نے کہا کہ یہ امام ہے تو جو رسول نے کہا بس وہ لے لو ثابت یہ کرو کہ یہ رسول نے نہیں کہا اعتراض نہیں کرو کہ یہاں علی مدد کہنا جائز نہیں ہے یہ ثابت کرو کہ رسول نے یہاں علی مدد نہیں کہا اگر رسول نے علی سے مدد نہیں مانگی تو دعوت شیرہ میں پہلی ہی دعوت میں کھڑے ہو کر کس سے رسول کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے پہلے ہی دن مدد کرے پہلے دن بابا علی تو گیارہ برس کی عمر میں رسالت محب کا مشکل پشاہ ہے علی نے وعدہ کیا میں آپ کا مددگار ہوں میں آپ کی مدد سالوان میں نے مددگار ہوں بے رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ سے مدد بانتے دعوت شیرہ میں جب آیت نازل ہوئی سب سے پہلے اپنے قرابتداروں کو دعوت دو ایمان کی تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو اکٹا کیا ساری مسلمان کی تاریخیں متفق ہیں اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ نے اپنے پورے خاندان والوں سے کہا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ سے مدد مانگئے مولوین آراز ہو جائے گا سوچیں مولوین آراز ہو جائے گا سرکار اللہ سے مدد مانگئے آپ آپ یہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں اور ایک بارہ برس کا بچہ اٹھ کے مدد کا وعدہ کر رہا ہے آپ اس کی مدد قبول کر رہے ہیں اس کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں سرکار رسالت کا شریعت اسلام کا پہلا قانون ہی علی کی مدد بنا رہے ہیں پہلا قانون نماز سے پہلے نماز سے بھی پہلے کرمے سے بھی پہلے جو اسلام میں قانون بنا ہے وہ علی کی مدد کا بنا رہے ہیں کلمہ تو ابھی بعد میں لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو ابھی بعد میں کہیں گے لوگ محمد الرسول اللہ تو بعد میں کہیں گے قرآن تو بعد میں آیا ہے علی کی مدد پہلے ہے یا رسول اللہ اللہ سے مدد مانگئے موضوعی ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی خطبہ دیتا رہتا ہے اللہ سے مانگو بس اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مانگو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی جمعرات کی روٹی نہیں چھوٹا لیکن اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مانگو خبردار اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے شرک ہے صرف اللہ سے مانگو اور عزیزوں یہ تاریخ کا بڑا عجیب علمیہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اکھٹا کرے گا مولوی پوری مسجد میں خطبہ دے گا اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو سارے مسلمانوں نے مولانا کے قول پر یقین کر لیا چاہیے اللہ سے مانگیں گے اور بیوی بھی سن رہی تھی برابر میں گھر میں کہ مولی صاحب فرمارے اللہ سے مانگو بس اللہ سے مانگو مسجد سے آنے کے بعد افطار کا وقت ہوا فوراں ہی جلدی میں کہا روضہ ختم ہو جائے گا جلدی سے مجھے افطاری دے دیوی کہتی ہے اللہ سے مانگو مانگو زندگی کا سوچو سوچو غور کرو بابا نماز میں میں میرے پاہ وقت نہیں ہے برنا میں بتا تھا آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کس کا وسیلہ مانگتے ہیں آپ نماز میں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انامت علی پرودگار ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اپنا انام کیا ہے اہاں توجہ ہے نا تو یہ انام سلوات بجب آبا بلد کس سے بلد کونے یہ بلد سوچو سوچو رسول اللہ اگر سرکار بستر پہ کسی کو نہ بھی لٹاتے ہجرت کی شب تب بھی ہجرت کر سکتے تھے مالک تھے لیکن علی کو بستر پہ لٹا کر مشکل کشاہ بنایا کہ علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ نبی بن کر 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 صحیح صحیح کچھ بھی بن کر سونا سب سے ناممکن کام ہے کچھ بھی بن کر آدمی جاگتے ہوئے تو کچھ بن سکتا ہے ہاں سوچے نا صحیح جاگتے ہوئے بن سکتا ہے ایک شخص یہاں آئے اللہ مہا اکھان عبدی بن کے میری طرح واسکٹ پہنے میری طرح ٹوپی پہنے میری طرح چشمہ لگائے میری طرح خطبہ پڑے میری طرح تقریر کرے جاگتے ہوئے میری نقل کر سکتا ہے لیکن میں سوتا کیسے ہوں میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا سوچو ہے یا علی یا علی صحیح میں خود اپنے سونے کی نقل نہیں کر سکتا ہاتھ کدھر ہے پاؤں کدھر ہے سر کدھر ہے جب سو ہی رہا ہوں میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کے جاگنا تو جاگنا ہے وہ سویا ابھی تو نبی کی دھر سویا ابھی نبی کی دھر اس کے سونے میں اور نبی کے سونے میں کوئی فرق ہوتا تو روز مرہ کے دیکھنے والے ابو جہل ساری رات یہ نہ سمجھتے کہ بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے روز مرہ کے دیکھنے والے ایک کروٹ پہ بھی فرق نہیں تھا جب ہی تو ساری رات دھوکہ کھایا اسے کہتے علی جو سوے بھی نبی کی طرح اسے شریعت میں علی کہتے ہیں تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح تم جاگ بھی نہیں سکتے نبی کی طرح علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح علی سوتا بھی ہے تو نبی کی طرح اور سویا اللہ نے نفس خریدا تو بات ختم ہو گئی بس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسُ اُوْتَغَى مَرْزَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیستا ہے تو اب علی نے تو نفس بیست دیا نا اللہ کے پاس اللہ کی ردہ خرید لی قرآن کیا کہتا ہے کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یہی تھی نا تقریب آج کی ہر نفس کو ذائقہ موت چکنا ہے ہر نفس کو ذائقہ موت چکنا ہے تو بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی میں قرآن کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں ہر نفس کو ذائقہ موت چکنا ہے میرے پاس نفس ہے میں ذائقہ موت چکوں گا مولوی کے پاس نفس ہے وہ ذائقہ موت چکے گا امام کعبہ کے پاس نفس ہے وہ ذائقہ موت چکے گا تابعی کے پاس نفس ہے وہ ذائقہ موت چکے گا تابعی ذائقہ موت چکے گا صحابی تابعی جس جس کے پاس بھی نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا جو ذائقہ موت چکھے گا وہ مر جائے گا جو مر جائے گا وہ مردہ ہو جائے گا جو مردہ ہو جائے گا اسے مد بلاؤ علی کے پاس بھی اگر علی کا نفس ہوتا علی بھی ذائقہ موت چکھتا علی بھی مرتا لیکن علی کے پاس علی کا نفس ہے گا علی کے پاس علی کا نفس تو اللہ کے پاس ہے تو اگر اللہ نہیں مر سکتا تو یا علی مدد بھی نہیں مر سکتا علی ماتی نہیں آسکتا جو نفس اللہ کا ہو اسے موت نہیں آتی اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا سب کو موت آئے گی اللہ کا نفس باقی رہے گا اسی لئے اللہ نے کہا کُلَّمَنَ الْاِحَفْان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ ہر شئے قیامت پہ فنا ہو جائے گی باقی صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا دنیا والوں وجلہ ہے کون علی کے علاوہ وجلہ ہے کون علی کے علاوہ باقی رہے گا باقی رہے گا وجلہ باقی رہے گا وجلہ اللہ کی پہچان باقی رہے گی اللہ کا چہرہ باقی رہے گا یہی باقی رہنا ہے تو جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے عصیر جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے اور ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لتانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسی لیے کہہ کر آتے ہیں ہم کسی مردہ کے حوالے کر کے نہیں آتے تلقین میں اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں فکر نہ کرنا غم نہ کرنا پریشان نہ ہونا لا تخف ولا تحضن خوف نہ کرنا حضر نہ کرنا سوال ممکن نقیر ہو ممکن نقیر آئیں تو ان کے جواب میں اعتماد سے کہہ دینا میرا امام علی ہے میرا دوسرا امام سلام آدمی دینا محمد آج محمد آج یاد رکھیں جن کے پاس اختیاری موت ہو انہیں معصوم کہا جاتا ہے جنہیں ملک الموت مار دے اسے بشر کہا جاتا ہے اور جن کے دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے داقل بھی نہیں ہو سا اسے فاطمہ زہرہ کہا جاتا ہے صبح سے جاگ رہی ہے فاطمہ زہرہ صبح سے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے فاطمہ زہرہ صبح سے بچوں کو نہلا رہی ہے فاطمہ زہرہ صبح سے بچوں کے بالوں میں شانہ کر رہی ہے فاطمہ زہرہ کلیجے سے لگا کر بچوں کو نانا کی قبر پہ بھیجا جاؤ نانا کی قبر پہ سلام کر کے آؤ حسن حسین سلام کرنے کے لئے گئے ادھر بطول بی بی اسما کو بلا کر کنیز کو کہتی ہے آج میرا آخری دن ہے یہ ہے اختیار آج میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں آج میری مشکل کے دن ختم ہو رہے ہیں فاطمہ کو بڑا ستایا ہے اس امت نے فاطمہ کو بڑے دکھ دیئے ہیں اس امت نے سنو گے جملہ کتنے دکھ دیئے ہیں ابھی گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے بچے باتیں کر رہے تھے ابھی بچے باتیں کرتے ہوئے میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا بچے کہہ رہے تھے بی بی فاطمہ کی ہاں ہمارے بھائی جان ہی کہہ رہے تھے اقوال مہدی صاحب کہ بی بی فاطمہ کی عمر اٹھارہ برس صرف اٹھارہ برس صرف اٹھارہ برس آپ نے دیکھی ہے کائنات میں کوئی ایسی بی بی جو اٹھارہ برس میں ضعیف ہو آپ نے دیکھی ہے کوئی ایسی مظلوم بی بی جو اٹھارہ برس کی کڑیل جوان عمر میں ضعیف ہو جائے میرے بھائی فاطمہ زہرہ کو ضعیف ہونے کے لیے اٹھارہ برس نہیں لگے بی بی زینب کہتی ہے گھر سے دربار میں اپنا حق لینے گئی تھی تو میری ماں کے بال سیاہ تھے چار گھنٹے امت کے دربار میں کھڑے رہ کر محروم واپس آ گئی تو بطول کے سر کے بال سفائد ہو گئے کمر جھگئی ہمارے پاس کوئی غم ہمارے پاس کوئی اپنے آنکھ کو تسلی دینے کے لیے لفظیں نہیں ہیں میں اپنے بچوں کو اپنے بھانجیوں کو میں نصرت کو سجادت کو ستوت کو نمو کو انجم کو انہیں میں کیسے تسلی دوں کہ تمہاری ماں مر گئی انہیں میں کیسے بتاؤں کہ میں تھا تمہاری ماں مر گئی تم صبر کرو یہ کیسے صبر کریں لیکن انہیں صبر آ جائے گا کہ ان کی مر گئی تو حیدر آباس سے بھی عزیز آ گئے کراچی سے بھی عزیز آ گئے لاہور سے بھی عزیز آ گئے ٹیلی فون پر اطلاع ہو گئی سکھر کے سارے مومنین بھی شریف ہوئے اتنی بڑی تعداد میں جنادے میں مومنین شریف تھے اس لیے کہ فاطمہ کی ایک کنیز کا جنادہ اٹھا تھا ان بچوں کو ضرور تسلی آئے گی بیٹا آ میں تمہیں غریب ماں دکھاؤں جس کا مدینہ میں جنازہ اٹھرا ہے رات کے وقت تمہیں تسلی ہوگی تمہیں تسلی ہو جائے گی بیٹا تمہیں تسلی ہو جائے گی تمہارے ماموں بھی آ گئے تمہارے بھائی بھی آ گئے تمہارے چچا بھی آ گئے تمہاری بہنیں بھی آ گئیں تمہارے آئیزہ بھی آ گئے سب نے تمہیںکلے جے سے لگایا بڑوں نے تمہیں سینے سے لگایا چھوٹوں نے تم سے پیار کیا سب نے تمہارا ساتھ دیا تمہیں تسلیح ہو گئی ہوگی تم نے اپنی ماں کا علاج بھی کلایا ہوگا تم نے اپنی ماں کی خدمت بھی بیٹا بہت کی ہے سالے اولاد ہو بہت خدمت اپنی ماں کی کی ہے میں تمہیں بتاؤں حسن و حسین کی ماں بھی بیمار تھی حسنین کی ماں بھی بیمار تھی پتہ کب چلا ہے جب علی جیسے بادشاہ نے فاطمہ زہرہ کو لٹا کر غسل دینا شروع کیا اور اسمہ نے پانی ڈالنا شروع کیا تو اسمہ کہتی ہے کہ غسل دیتے دیتے علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی اسمہ کہتی ہے شیرِ خدا آپ رو رہے ہیں مولا آپ رو رہے ہیں آپ اور رو رہے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اسمہ میں فاطمہ کی موت پہ نہیں رو رہا فاطمہ کی غربت پہ رو رہا ہوں آج غسل دیتے ہوئے پتا چلا کہ دائیں پہلو کی پسلیا بائیں پہلو سے نکلی ہوئی ہیں زخم ہرا ہے اور بطول نے چھ مہینے سبر کیا مجھ سے گلا بھی نہیں کیا یہ ہے فاطمہ یہ ہے کائنات کی شہزادی یہ ہے کائنات کی ملکہ یہ ہے کائنات کی مالک عددارو جملہ سنوگے بس مجلس ختم کرنا ہوں انہی بچوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ جملہ کہہ کر میں اپنی بہن کو عیسیٰ نے ثواب کر کے گفتگو ختم کرنا ہوں سکھر میں اتنی بڑی مومنین کی آبادی ہے ملا آپ سب کو سلامت رکھے آپ اتنی بڑی تعداد میں میری بہن کے جنازے میں شریک ہوئے بیٹا تمہیں تو تسلی ہو جانی چاہیے کہ تمہاری ماں کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں مومنین مومنات آئیزہ احباب سب شریک ہوئے آ میرے ساتھ مدینے چل میں تجھے ایک غریب بیٹی دکھاؤں جس کا جنازہ مدینے میں رات کے وقت تابوت میں نکلنا ہے اور اس وقت مدینے کی آبادی چالیس ہزار مسلمانوں کی آبادی ہے تو رسول کی بطول بیٹی کے جنازے میں تو سارا مدینہ آگیا ہوگا نا جنازہ اٹھانے کی جگہ بھی نہیں رہی ہوگی خدا کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا کہ بطول رسول کی اکلوتی بیٹی بطول جس کا جنازہ مدینے کی چالیس ہزار مسلمانوں کی بستی میں اٹھا ہے اس بطول کا جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا سباب تم سمجھو یا نہ سمجھو میں تو پڑھ چکا اتنی غریب تھی بیٹی رسول کی کہ اس کے جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا بطول کے جنازے کا اگلا پایا علی بادشاہ کے کاندھے پر دوسرا پایا بوڑے سربان فارسی کے کاندھے پر تیسرا پایا بطول کے جنازے کا چھوٹے چھوٹے حسن حسین کے کاندھے پر اور چوتھا پایا اٹھانے والا بطول کے جنازے کا کوئی مرد نہیں تھا بوڑی فضا نے بطول کے جنازے کو کاندھا دے رکھا تھا اور روزہ رسول کی طرف رکھ کر کے کہہ رہی تھی اج سلام علیکو یا رسول اللہ اپنی بیٹی کی غربت دیکھ یہ تیرے بیٹی کا جنازہ ہے مولا فرسول اللہ 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 حسنہ وفی الاخیرہ حسنہ وقنازاب النار وزاب القبر وزاب الهش وحشر مع المتقین والابرار بجاہ محمد والمحمد یا رب محمد انت المحمود یا رب علی انت العلا یا رب فاطمة انت فاطر السماوات والاز یا رب حسن انت المحسن یا رب حسین انت قديم لسان تردگار حماری ان آم موسیقی موسیقی